سلام علیکم دوستو آج ہمارے پاس تین اپریل ہو چکی ہے تو ملچے ہماری دوبارہ ہارویسٹنگ کے قابل ہو چکی ہے بارش کے بعد سارے پودے جب ہمارے دھول چکے ہیں کافی اچھا ہے ان کا کلر بھی نکلایا ہے پودوں کا سب کئی تو ابھی تقریبا سارے گیارہ کا ٹائم ہے صبح صبح کا تو ابھی ہم ہارویسٹ کریں گے اپنی چیلیس دیکھیں یہ دھیر ساری لگی ہوئی ہیں میں اس سائز کی بھی آج تار لوں گا تقریبا ساری تو میں پاس اچھکو ہے اور کینچی ہے تو چلے ہم اپنی ویڈیو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو میں پاس اچھکو ہے موسیقی موسیقی دوستو میں نے کافی ملچے جو ہیں اتار لی ہیں ٹھیک ہے مگر ابھی بھی ڈھیر ساری جو ہیں اتنے اتنے سائز کی کافی جگہ جو ہیں لگی ہیں یہ ہیں موسیقی تو یہ دیکھیں یہ ابھی ہم نے اتنے چلیز جہاں ہارویسٹ پر چھوڑکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تقریباً ہوں گی کئی آدھا کلو چلیز ہم نے ہارویسٹ کر لیا ابھی بھی اتنے ہی تقریباً اور لگی نہیں ہیں مگر وہ چھوٹی ہیں تو چلیں ہم اب اپنے دوسرے ملچے ہولے بودوں کی طرف چھتے ہیں جو کہ ہم نے ایک گارڈن بنایا ہوئے دوستو ادھر بھی ڈھیر ساری چلیز لگی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پھر نیچے بھی لگی ہیں یہ بھی جانے پھر نیچے بھی میں اسے اتارتے ہوں دیکھتے جائیں تو میں پیامرہ سیٹ کر لیا دوستو دیکھیں ہم نے تقریباً ڈھر سالیز اور تیلیز ہیں اپنی ہاروشٹ کر لی ہیں ایدھر پودوں میں چھوٹے سائز کی لگی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہیں گملے بارہ بارہ چوڑا چوڑا اینچ کے ہیں جو دوسرا ہے اس میں پولیس ٹائرین کا ڈبا ہے اس پر لگ رہے ہیں دھیر سارے پودے تو دوستو اس کو میں نے کاٹا نہیں ہے اس کو میں نے پک کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا فودہ سار ٹوڑ جاتا ہے ٹھیک ہے جس کے اسے پودے کی پروننگ بھی ہو جاتی ہے پروننگ ہوتی ہے تو نئی برانچیں آتی ہیں نئی برانچیں جو ہوتی ہیں انہی پر پھول بنتا ہے اور سبجی تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ہم نے ایک گھر میں ایک میرچ سے کتنے دپ ہوتے بھی نہیں کہ کتنی زیادہ میرچیں جو ہوتے ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ میرچیں نیچے کریں تو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کتنی زیادہ میرچیں جو ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دھے ساری جو ہیں گرین گرین لش لش مرچے جو ہم نے ہارسٹ کر لی ہیں یہ چھوٹی عری جو ہے یہ ایزر گملوں سے اتری ہے اور باقی دیکھیں ماشاءاللہ تو دوستو آپ بھی اسی طرح نا دھر میں سبسی اگایا کریں ٹھیک ہے اور رمضان کے دن چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ گھومنی میں ڈالنا بھی سبزی میں مساؤں میں ڈالنا تو فریش میرچیں ہم بھی یوز کرتے ہیں اب وہ دیکھیں ایک میرچ وہاں پہ ابھی لگی ہوئی ہے وہ نوکار کے لاتے ہوں تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ٹھیک ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کر لائک کریں اپنا اور اپنے گھر وہاں پہ خیال دیکھیں نیسٹ ویڈیو میں ملیں گے نئے انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اور یہ دیکھیں ابھی ڈھیر ساری مرچے لگی ہیں جو کہ میں نے نہیں اتاری کیونکہ وہ چھوٹی ہیں مجھے دیں